دوستو آر ایس کے پرنام کو لے کر جس بات کا اندیسہ تھا ویسا ہی ہوا ہے سب کوئی پتہ تھا کہ یہ بڑھتی ہے نشتی طرح سے کورٹ میں جائے گی اور کل اس پر ایک یاچکہ لگا دی گئی ہے تو اپنے یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ اس سے جو یاچکہ لگائی گئی ہے تو اس میں کورٹ کا فیصلہ کیا آئے گا اور کب تک آ سکتا ہے اور جو ہزاروں عبیرتی ہیں جو پری پاس نہیں کر پائی وہ بہت آسانی اس کا کیا ہو جائے گا پری بھی پاس ہو جائے گا بتانا چاہوں گا تو ساتھیوں سب سے پہلے پڑی ہاں بات کر لیتے ہیں کل جو یاچکہ دائر کی گئی ہے اس میں بلکل صحیح کہا گیا ہے تو آپ یہاں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آر ایس برتی دوہزار اکیس کے پری پرنام کو راجستان ہائی کورٹ میں چنوٹی دی گئی ہے کچھ پرسنوں کے اتر صحیح ہوتے ہوئے بھی آر پی ایسی نے انہیں کیا ہے گلت مانا ہے سنیل کمار سرما نے دائر کی ہے ہائی کورٹ میں یاچکہ یعنی جو سنیل کمار سرما جو ابیرتی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ میرے ان اتروں کو گلت مانا گیا ہے جو بلکل صحیح تھے یدی ان کو آر پی ایسی نے صحیح مان لیتی تو میرا کیا ہو جاتا آر ایس پری کلیر ہو جاتا اور دوستو آپ دیہان رکھنا ایک سو ایک پرسنٹ ہے جو کورٹ کا جو آدیس یہی آئے گا کہ جو کیسے نہ آپ نے گلت مانے ہیں کیونکہ پچھلی بڑھتیوں میں آپ نے ان کو صحیح مانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دوستو ایک سو ایک پرسنٹ اس کے نمبر ملیں گے ٹھیک ہے نا اور آر پی ایسی کو مجبور ہو کے نمبر دینے پڑیں گے دیکھو دوستو یہ بڑھتیاں جو کورٹ میں جاتی نا ایک پرکار کا کہتے ہیں کہ یہ ایک جاڑ ساجی ہوتی ہے صرف بڑھتیوں کو اٹکانے کے لیے اور سمیہ کی بربادی کے لیے تاکہ سرکار کے بجٹ پر زیادہ پرباو نہ پڑ پائیں تو دوستو آپ ٹینشن نہ لیں جو میرے ہزاروں ساتھی جو آر ایس پری کلیر کرنے سے ونچت ہو گئے تھے تو آپ میں آپ کو وشوار دلاتا ہوں کافی میرے ایسے ساتھی ہوں گے جن کا آر ایس پری آسانی سے دوسرے چانچ میں کلیر ہو جائے گا کیونکہ جو ہائی کوٹ کا دیس آئے گا تو آپ کو اندر لے لیا جائے گا تو آپ ٹینشن نہ کریں فیصلہ آپ کے حق میں ہی آنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو میں ایک ویڈیو اور لے کیا رہا ہوں اس سے سمدھت بہت ہی سیاندار ویڈیو ہے اور دوستو اپنا جو رپی ایسی کا جو گروپ ہے رس کا اس کا لنک میں نے دیسکرسن میں دیا ہوا ہے اس سے آپ جڑ سکتے ہیں اور سبھی ساتھی دیسکرس کر سکتے ہیں آگے کی رنیتی کے بارے میں ٹھیک ہے تو دھنیواز چینل کو شیئر سبسکرائب جرور کریں